روحانی طور پر، ذینی طور پر کتنے بھی تھکے بھی ہوں لیکن اگر آپ قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کر لیں یا اس کو سن لیں یا اس کو پڑھ لیں یا اس کو سمجھ لیں تو آپ کی روحانی تھکاوت دور ہونے لگتی اور جب آپ کی اپنی تھکاوت دور ہوتی ہے تو آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں جب آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ دوسروں سے بھی اچھا ہونے لگتا ہے جب دوسروں کے ساتھ آپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کو آپ سے خوشید ملتی ہے جب آپ انہیں خوش کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو خوش کرتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کی بھی آگے مثال بتائی گئی کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح جو بے آباد ہو دوسری بات یہاں یہ بتائی گی کہ جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن ہے ایمان والا تو وہ ہے تو میتھا لیکن اس کی کوئی خوش ہو نہیں یعنی وہ اپنی ذات میں اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے دوسروں کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا اپنی ذات میں کس طرح اچھا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے کیونکہ قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے کہ جس میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم پر ایک لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں تو خوشبو جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتا ہے اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا وہ لازم دوسروں کی خیر اور بھلائی سوچنے لگتا کہ ان کو بھی کیسے فائدہ پہنچا ہو پھر انسان خود غرض ہو کہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا اس سے دوسروں کی بھی فکر لگ جاتا ہے اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی ہے اپنے عزبن کی لگتی ہے اپنے بہن بھائیوں کی اپنے رشتہ داروں کی سارے انسانوں کی لگ جاتی تو ایسا انسان سب کی خوشی اور سب کی آخرت کی بھلائی کا باعث بنتا ہے اور دنیا میں بھی دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے مومن بنے ہیں وہ جو خوشبودار ہیں یا وہ جو صرف خود غرض ہیں پھر تیسری مثال ہے منافق کی کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں تو وہ اگر قرآن پڑھتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کھول کی طرح ہے دوسروں کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن خود اس کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے اور خود ہمارے اپنے اندر کوئی سکون نہ ہو کوئی خوشی نہ ہو کوئی عمل نہ ہو کیونکہ ہمیں فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوگئے قرآن مجید میں بے شمار دفعہ آتا ہے اے لوگوں جو ایمان لاؤ چکے تو وہ ہمیں پکارا جا رہا ہوتا ہے کہاں میں ایمان لاؤ چکے تو مجھے کیا کہا جا رہا ہے میرے رب نے پکارا ہے مجھے اے ایمان والی کہتے ہیں ہاں ہاں میں ایمان تالہ ہی اب مجھے وٹ نیکس کرنا کہہ اس کے بعد تو پھر حکم ملتا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم صرف اس کو پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا لیتے ہیں کہ اس تلاوت کر رہے ہیں یا اس سے کوئی دنیا کی مسئیبت آگئی تو دور کر رہے ہیں یا کوئی قوت ہو گیا تو بس اس وقت پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں خود اس کے ٹوٹل آپوزٹ جا رہے ہیں مثلا اس میں لکھا ہے کہ اقیم و صلات نماز قائم کرو اور ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے ہیں ویسے ہی بس دو چار ٹکنے مار لیتے ہیں تو پھر وہ طریقہ زندگی درست نہیں چوتھا ایسا منافق یا ایسا انسان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ خود عمل کرتا ہے تو پہلا وہ جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے دوسرا وہ جو عمل تو کسی درجہ میں کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں تیسرا وہ جو پڑھتا ہے لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا ہے اور چوتھا نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے اب یہ کائٹیگریز میری نہیں بنائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس کائٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں ہم کہاں پر آتے ہیں اور ہمیں کیا بننا چاہے ہیں کیونکہ زندگی تو چند دن پر بہت جلد واپس سے لے جانا ہے جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے سب یہی کا یہی رہ جائے گا ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا اس لئے آج یہاں بیٹھ کر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم پہلی کائٹیگریز میں آئیں انشاءاللہ تعالی کہ جو پڑھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے اور ساری زندگی کے لیے موت تک کے لیے پڑھنے کے پھر لیول ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس کا تلفز ٹھیک کریں تجویر ٹھیک کریں ایک یہ کہ اس کا ترجمہ جانے پھر یہ کہ اس کے معنی اور تفسیر جانے پھر یہ کہ اس میں غور و فکر کریں پھر یہ کہ اس پر عمل کریں پھر یہ کہ آپ اس کو دوسروں کو بتانے والے ہیں پھر یہ ہے کہ جو جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بدلیں تو یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہم پر لازم آتے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ورنہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ہزار کتابیں ون تھاؤزن بکس پڑھ کر آئے ہیں اور ہمارے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تو کیا یہ ہمارا بہانہ قابل قبول ہوگا اس لئے جو مرضی پڑھیں مگر ساتھ اللہ کی کتاب ضرور پڑھیں دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اس تھیلے کی مانندہ جو کستوری سے بھرا ہوا ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا حالانکہ قرآن مجید اس کے دل میں اس تھیلے کی مانندہ جو کستوری سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کا مو اسی سے باندھیا گیا تو اس میں ایک اور مثال سے وہی بات سمجھائے گی پہلے خوشبدا تینجرین کی مثال دی گئی اور اب یہاں کستوری سے بھرے ہوئے تھیلے کی کستوری آپ کا معلوم ہے نا کہ جو حرن ہوتا ہے اس کی ناف میں بنتی ہے اور بہت ہی قیمتی خوشبو ہوتی بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے تو عام طور پر جو خوشبو ہوتی ہے اگر لیکوڈ فارم میں ہو تو بوٹل وغیرہ میں ہو اور اس کا ڈھکر وغیرہ بند ہوتا ہے لیکن اگر اب وہ سالیڈ فارم میں ہو تو عمومن لوگ اس کو تھیلیوں میں رکھتے ہیں اور جب خوشبو تھیلی میں رکھی جاتی ہے تو وہ ضرور اس میں سے نکلتی رہتی ہے تو جو عمومن قرآن پڑتا ہے اور پھر اس کو پڑتا بھی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گویا اس کے پاس ہر وقت یہ خوشبودار تھیلی ہے جس کی خوشبو پھیل رہی ہے اور جب خوشبو آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو بھی فائدہ دیتی اور پھر یہ ہے کہ آپ کی عمل میں جلک رہی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن پر بڑے بڑے لیکچر دیے جائے تو تب ہی خوشبو پھیلتی ہے جب آپ تھوڑا بھی پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہو تو اس کی خوشبو سے دوسرے خود بہت فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کی کہیں کہ ہم اکیلے تو کہیں رہ نہیں سکتے ہمیں اتنے گھر والوں کے ساتھ بچے شوہر بہن بھائی رشتے دار سوشلائزنگ ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں سے ملنا جلنا تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ انٹے بزار ہوتے ہیں کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی کوئی بات کریں گے آپ کا دل خوش ہو جائے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ضرور کسی کی قیبت کریں گے یا ضرور کوئی بری بات کریں گے جس سے آپ کا دل بزار ہوتا ہے تو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی مٹھا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی اور وہ ایسے ہیں جیسے ہر وقت خوشبو کا تھیلہ لے کے پھر رہے ہیں اور سباید ہوئے یہاں یوکے میں تو کوئی بھی پرفیوم آپ لگا رہی ہے اس کی خوشبو کوئی نہیں آتا ہے میرہ تو ایکسپیرینس یہی ہے وہی خوشبو جو میں پاکستان میں لگاتی سارا دن وہ مہک آتی ہے اپنے پاس معلوم نہیں کہ ہوا میں کوئی ایسی چیز